بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ وہ بڑا شدید قسم کا خواب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھا کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے فاطمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی اور وہ تمہاری گود میں آئے گا یہ روایت امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک علی الصحیحین میں نقل فرمائی ہے مشکات میں بھی موجود ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت شعبان چار ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی یعنی ہجرت کے چوتھے سال شعبان کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اور جب آپ کی ولادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اہل خانہ سے پوچھا کہ ہمارے فرزند کا کیا نام رکھا گیا ہے تو اہل خانہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کا نام حرب رکھا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس تجویز فرمایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیق فرمائی یعنی گھٹی دی اور ان کے موں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا یہ جو آج ہم نے روایت پڑی یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کا بیان ہے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیت تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ٹکڑا کٹ کر جیسے میری گود میں آ گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یوں ارشاد فرمائی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی اس روایت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے ٹکڑے کی حیثیت سے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان شدت اتصال ہے یعنی اتنی قربت ہے کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں ان باتوں کا ارتکاب سیدنا حسین کی شان میں بھی نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہر مسلمان محبت کرے گا اور اس کو اپنا دینی فرض سمجھے گا اور جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں تو وہ باتیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بھی خلاف سمجھی جائیں گی چنانچہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی کہ احب اللہ من احب حسین کہ اللہ تعالی اس شخص سے محبت کرے گا جو حضرت حسین سے محبت کرے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ اللہ جل جلالہو کی محبت کا تقاضہ ہے تو جو شخص سیدنا حسین سے محبت کرے تو وہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور بالواسطہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو جوابی طور پر اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے محبت کرتا ہے اللہ جل جلالہو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے